بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرگرام میرا پاکستان میرا گھر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین ہر شخص کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اس کا ایک اپنا گھر ہو یعنی ایک ایسا گھر جس میں وہ سکون کے ساتھ رہائش اختیار کر سکے چھت اس کی اپنی ہو زمین اس کی اپنی ہو آج کل کی مہگائی کے دور میں اگر انسان بچت کرنا چاہتا ہے تو اتنے پیسے نہیں بچ پاتے کہ وہ یکمشت اپنا گھر خرید سکے یعنی بچوں کی تعلیم روزمرہ کے اخراجات اور اپنے اسٹریٹس کو مینٹین کرنے کے لیے اپنے لائف اسٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک اچھی تنخواہ رکھنے والا تنخواہ دار شخص بھی اتنی سیونگز نہیں کر سکتا یا اتنی بجت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے لیے ایک گھر خرید سکے نظرین وزریادم پاکستان عمران خان نے جس سکیم کا اعلان کیا تھا اپنی پہلی تقریر میں اور یہ کہا تھا کہ وہ یہ جو گھر ہیں یہ پروائیٹ کریں گے عام لوگوں کو تو اب اس اعلان کی تکمیل کا وقت آ پہنچا ہے یعنی بینکز بھی ایک ساتھ اکھٹا ہیں جو کہ لونز دیں گے ان لوگوں کو جو اپنا گھر خریدنا چاہیں گے ساتھی ساتھ بیلڈرز انڈیولپرز جو ہیں وہ بھی ایسی سکیمز لارے ہیں جس میں ان کو انسینٹیف بھی دیا جارہا ہے حکومت کی جانب سے تاکہ وہ ایک نو کاسٹ ہاؤزنگ سکیم لانچ کر سکیں جس میں عام لوگ بہ آسانی اپنا گھر پسند کر سکیں اور اس کے بعد کسی بینک سے رجوع کر کے لون لے سکیں اور وہ لون بہ آسانی دیتے ہوئے اپنے گھر میں رہائش اختیار کر سکیں یعنی جس طرح ایک شخص جس کے بعد اپنا گھر نہیں ہوتا وہ کراہ پہ گھر لیتا ہے اور اس کے بعد مہانہ کراہ دیا جا رہا ہوتا ہے اسی طرح سے کراہ کی صورت میں یہ قسطیں دی جائیں گی اور ساتھ ساتھ دس سال پندرہ سال یا بیس سال بعد وہ گھر اس کا اپنا ہو جائے گا ناظرین اب لوگوں میں بچے نہیں یہ تھی کہ آخر کیا پروسیجر ہوگا کس طرح سے لوگ جو ہیں یہ لون حاصل کریں گے کس طریقے سے کیونکہ ہر شخص کی استطاعت میں اس کی رینج میں بڑا فرق ہوتا ہے ہو سکتا ہے کسی کے لیے پچیس لاکھ کا گھر لینا بہت مشکل ہو تو کسی شخص کے لیے ایک کروڑ روپے کا گھر لینا بھی آسان ہو اس لیے کہ اس کی مہانہ قسط اتنی ہو کہ اس کی تنخواہ میں سے آسانی جا سکتی ہو لیکن اس مالیت اس لاغت کا گھر کیسے ٹھوڑا جائے اور پروجیکٹ بھی ایسا ہو جو کہ باعتماد ہو یعنی یہ نہ ہو کہ آپ لون لے کے ایک پروجیکٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں اور پھر بعد میں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پروجیکٹ اتنا آثنٹک نہیں تھا بلڈر جو ہے وہ لوگوں سے بکنگ کر آکے اس کے بعد اس پلک سے روانہ ہو گیا تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کنیکٹ کمرشل ہب اور اے اینڈ آئی ایک گروپ آف کمپٹیز جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آ گیا ہے اور انہیں ایک پلک فرم پروائٹ کیا یعنی ایک ایسی جگہ جہاں بلڈرز بھی موجود ہوں ڈیولپرز بھی موجود ہوں اور ساتھ ہی ساتھ بینکز بھی وہاں موجود ہوں جو آفر کر رہے ہوں ایک آسان شرائط پر قرد آفر کر رہے ہوں ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو اپنا گھر لینا چاہتے ہیں جب وہ یہاں آئیں یہ چونکہ فورت فلور ہے آر جی مال کا جہاں پہ کنیکٹ کمرشل ہب ہے جس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے یعنی ایسے لوگ جو گھر لینا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آئیں اپنی پسند کی پرابرٹی سیلیٹ کریں اس کے بعد اپنی پسند کا بینک سیلیٹ کریں اور پروسسنگ کروا کے یعنی پسند سے لے کے اس اپلیکیشن کی اپروول تک یہ سارا کام اسی فلور بھی کیا جاتا ہے جو کنیکٹ کمرشل ہب ہے ناظرین آپ بھی بتاتے چلیں کہ خاص طور پر یہ ایک آگاہی مہم یہ چلائی جا رہی ہے اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز کی جانب سے جس میں بارہ اپریل تک لوگوں کو آگاہی فرام کی جائے گی کہ وہ کس طرح سے ایک اچھی پرابرٹی سیلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ قرضہ حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپلیکیشنز بھی لاغن کرائی جائیں گی یعنی اپروول تک کی تمام رہنمائی جو ہے وہ اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز اور کنیٹ کمیرشل ہب کی جانب سے فرام کی جائے گی نادرین آج کا یہ پرگرام اسی آگاہی کیمپین کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اور ہم پچھلے ہفتے بھی پرگرام لے کر آپ کے سامنے آج ہوگے ہیں آپ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے پرگرام کے دوران جو نمبر ہیں اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز کے کنیٹ کمیرشل ہب کے اور یہ خاص طور پر میرا پاکستان میرا گھر سکیم جو ہے اس کا ایک باقاعدہ پورٹل بنایا گیا ہے جہاں آپ جا کے ریجسٹر کر سکتے ہیں تاکہ فردر آپ کو اس کی ایڈوکیشنل سیشن دیے جا سکیں آپ کو آگای فرام کی جا سکیں ساتھ ہی ساتھ اپلیکیشن بھی لاغ ان کرنے کا طریقہ بتایا جا سکے تو یہ نمبرز یہ تمام ویب سائٹس اور یہ تمام چیزیں اس وقت ہمارے سکرین پر موجود ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور میرے پہلے مہمان ہیں وہ کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہے ویسے تو یہ جملہ عام لوگوں کے لئے روایتی طور پر بولا جاتا ہے لیکن ان کے لئے یہ جملہ واقعی سوٹیبل ہے اور صحیح بیٹھتا ہے کہ یہ کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہے مختلف چینلز پر آپ نے ان کو پروگرام کرتے بھی دیکھا ہوگا اور خاص طور پر جو ہماری نوجوان نسل ہے اس میں تو یہ بہت ہی مشہور ہیں اس لیے کہ ایک ان کا پروگرام جو کہ ایک نیجی چینل سے آتا تھا وہ بڑا مشہور ہوا جو کہ ایک کیفے کے نام سے مشہور تھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک یوتھ پارلیمنٹ کی بنیاد ڈالی ہمارے ملک میں جو کہ پہلے شاید لوگوں کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یوتھ بھی ہمارے ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے جو اپنی رائے بھی رکھتی ہے جسے ہمیں ٹرین کرنے کی بھی ضرورت ہے ساتھی ساتھ ان سے ہم بہت سے فائدے بھی حاصل کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں فاؤنڈر اور چیئرمن یوتھ پارلیمنٹ جناب رضوان جعفر صاحب اسلام علیکم رضوان جعفر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو ناظرین چونکہ بات ہو رہی ہے بینکس کی قرضے کی اور کس طریقے سے یہ قرضہ لیا جائے گا کیا اس کی شرائط ہوں گی یہ ایک طرف اسلامی بینکس ہیں ایک طرف کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے جو کہ مارک اپ پہ بیسٹ کرتا ہے یہ دونوں سسٹمز حالانکہ سود سے پاک ہیں اس لیے کہ پاکستان میں سود والی بینکاری ہوئی نہیں سکتی بلا سود بینکاری ہونی ہے لیکن کیا ڈیفرنس ہے اسلامی سسٹم جو ہے وہ کس طریقے سے لون آفر کرتا ہے کنونشنل بینکنگ سسٹم کس طریقے سے لون آفر کرتا ہے چونکہ یہ ساری جو لون کی پروسسنگ ہے یہ مارڈگیج پہ بیسٹ کرتی ہے یعنی جو پراپٹی لی جاتی ہے وہی رہن رکھی جاتی ہے اور جب تک کہ کوئی شخص جو لون لیتا ہے وہ پورا لون ادا نہیں کر دیتا وہ پراپٹی بینک کے پاس رہن رکھی ہوتی ہے ایک طریقے سے اچھا بھی ہے کہ بینکس کو بھی یہ سیکیورٹی ہے کہ وہ جس چیز کے لیے لون دے رہے ہیں وہ اس کے کاغذات ان کے اپنے پاس رہتے ہیں دوسری جانب کاغذات تو بینک کے پاس رہتے ہیں لیکن وہ گھر سارف کے پاس ہوتا ہے وہ اس میں رہائش اختیار کرتا ہے اسے استعمال کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ بینک کو رینڈ کی جگہ اقصاد دے رہا ہوتا ہے وہ اقصاد جو کہ لون کی اقصاد ہوتی ہیں دورانجین ہمارے ساتھ سینئر سپیشلسٹ مارڈگیج ساؤت اسکری بینک ہیں اور ان کا نام ہے محمد اجمل نسیم صاحب السلام علیکم خاص طور پر پراپٹی کے بارے میں بھی اور بزنس ڈیولپنٹ کیسے کی جاتی اس اوالے سے بھی بات کریں گے انجینئر سید رزوان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم رزوان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں رزوان جعفر صاحب سر آپ سے گفتوب آغاز کرتے ہیں کیا کہیں گے پرائم نسٹر صاحب کی یہ سکیم اور آپ سمجھتے ہیں اب آہستہ آہستہ شروع میں سکیم لانچ کی گئی لیکن کچھ فلاؤز تھے اب وہ فلاؤز نکال دیئے گئے آہ پہلے یہ تھا کہ جی نئے گھر تعمیر کیے جائیں پہلی دفعہ لیز ہو وہ گھر آہ تب ہی لون دیا جائے گا اب یہ چیزیں نکالی آپ کیا ریسپانس دیکھ رہے ہیں عام لوگوں کی جانب سے آہ جی سب سے پہلے تو راک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آہ دوسری بات یہ ہے کہ آہ جب میں نے خود بھی اس پہ پروگرامز کرنے شروع کیے آہ اس سکیم کے اوپر تو بینکز کے دوستوں کو بلایا اپنے آفس میں اور کافی دیر ان کے ساتھ بیٹھا میں نے کہا بھی پہلے اچھی طرح مجھے سمجھا دو کہ اگر مجھ سمجھ میں آئے گا تو شاید میں آگے کچھ بات کر سکوں گا آہ شروع شروع میں چیزیں مشکل تھیں تھوڑا سا اور اب جو ہے چیزیں آسان ہو گئی ہیں اور یہ جو آپ کے پروگرامز اس کے ذریعے لوگوں کو ویڈنس پہنچ رہی ہے اور وہ لوگ جو تھوڑا سا ڈر رہے تھے یا اس خوف کا شکار تھے یا ایک لوگ پہلے سے ایک نیگٹیف سوچ لیتے ہیں حقیقت کی کوئی کوئی بھی پروگرام آتا ہے کہ شاید ہم جائیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا یا ہمارا ٹائمز آئے ہوگا اب ان کو حوصلہ ملنا ہے ان پروگرامز کے ذریعے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں اب وہ اپلائے کر رہے ہیں تو یہ جو یہ پروگرام ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ کا یہ بہت زبردست ہے اس لحاظ سے کہ پہلی بار بقیدہ طور پر سوچا گیا ہے کہ لوگ اپنا گھر بنا سکیں ہم اگر بات کریں یورپ کی امریکہ کی کینیڈا کی اب وہاں پہ بڑا کومن سی بات ہے کہ کوئی بھی شک کوئی اپنے گھر میں کوئی بھی اسے پروڈک لینی ہے وہ جا کے بینک کے ذریعے موڈگیج کے ذریعے لے لیتا ہے اس کے پاس گاڑی جو اس کی بھی کس جاری ہوگی گھر میں کوئی کوئی ٹیلیویزن ہے اس کی بھی کس جاری ہوگی اسی طرح لوگ گھر بھی لیتے ہیں اور گھر میں ایک بڑی تعداد میں بینکز جو ہیں وہ موڈگیج کرتے ہیں اور اپنا پیسہ جو ہے وہ عوام کی طرف لگاتے ہیں ہمارا بدقسمتی سے یہ ریشو بڑا کم تھا بینکز کی جانب سے اور اب بھی میں سمجھتا ہوں فائی پوٹشنٹ کہا گیا ہے لیکن یہ بھی کم ہے اس سے زیادہ بینک کو پیسہ جو ہے وہ دینا چاہیے عوام کو اور اب بڑا آسان ہے کہ اب کوئی بھی شخص جو ہے جو اپنا کرایا دیتا ہے یعنی مثال کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں جو لوگ رینڈ کے دھروں میں رہتے ہیں وہ کیا رینڈ دیتے ہیں وہ دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار نارمل ایک میڈل کلاس لوہر میڈل کلاس غریب کی طبقے کے ہم بات کرتے ہیں تو ابھی آٹھ دس ہزار سے کم لے تو کہیں کوئی گھن نہیں ملتا ہے پھر بھی لوگ رسک ضرور لیں یعنی کوئی شخص اگر یہ سوچ رہا میں کم کماتا ہوں تو یہ ماں سوچیں اس میں کلبنگ بھی ہے مرجر بھی ہے آپ گھر کے چار لوگ یا دو لوگ بھی اگر کماتے ہیں تو ملکے بھی لے سکتے ہیں آپ بینک ضرور جائیں جب آپ بینک جائیں گے یا اس فلور پہ ہیں یا آپ کو تمام فیسلیٹیز موجود ہیں تو آپ کو بینک خود جو ہے سولیشن پروائیڈ کرے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ کتنے امون تک کا آپ گھر لے سکتے ہیں شیک اچھا میں عجوال نسیم صاحب سے بات کرنا چاہوں گا سر اسکری بینک کی جانب سے جو یہ فائننسنگ ہوم فائننسنگ پروائیڈ کی جارہی ہے یہ اسلامی بیزد ہے یا کنونشنل بینکنگ کے ثروہ ہے بیسکلی ہم لوگ سکتے ہیں کنونشن میں ڈیل کر رہے ہیں اسلامی بھی کر رہے ہیں اور کنونشن دونوں کر رہے ہیں ہمارے کارز جو بہتی لوگ کنونشن میں ہی آ رہے ہیں اچھا تو مجھے ایک بات ہی بتائیں کہ پروپٹی ایویوشن کیسے کرائی جاتی ہے یعنی اگر ایک شخص ہے اس نے گھر پسند کر لیا اور اس کو وہ گھر مل رہا ہے ایک کروڑ روپے کا اب یا تو مارکٹ سے سستہ مل رہا ہے یا مارکٹ سے مہنگا مل رہا ہے تو پھر آپ ایویوشن کیسے کراتے ہیں بسکلی ایویوشن جو سٹیٹ بینک کے جو پی بی ہے پاکستان بینک کے سیسشن اس کے کچھ نومنیوڈ وینڈلز ہوتے ہیں جو اثرائیوز ہیں بینکس کے لیے جو اس کی ویلیوٹ کرتے ہیں پروپٹی ہم بسکلی ان سے پروپٹی کے ایویویشن کرواتے ہیں جو وہ ہمیں پروپٹی کے ویلیوشن کر کے دیتے ہیں اسی پہ ہم فانانسنگ کرتے ہیں انیشلی ہم لگ ابھی یہ کر رہے ہیں ہم سٹیٹ بینک یہ کر رہا ہے کہ ہم جو بھی اپنیکنٹس آ رہے ہیں ہم ان کی فانانسنس ٹینک دیکھتے ہوئے ان کے ایک لون کے امانٹ اسائن کر رہے ہیں اپریویل دے رہے ہیں جس پر نتیس میں کوئی ان کے چارجز نہیں ہے پری اف کانسٹ سلبل اپلیکن فرم فل کر کے ہمیں دے رہے ہیں اس کے بعد ان کے لیگل ایویلیشن کر رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر سپوز ایک شخص ہے جو کہ پندرہ لاکھ روپے کا لون لینا چاہتا ہے کہوں سکتا ہے اس کا گھر پچیس لاکھ روپے کا لے رہا ہو لیکن دستا کو اپنے پاس سے ڈال رہا ہو پندرہ لاکھ روپے کا لون دے رہا ہو اپروکسی میٹ اس کی بیس سال کی فائننسنگ پہ کہ کیا قسط بنے گی منتری اگر پندرہ لاکھ روپے یہ بیس سال کیلئے لیتا ہے پہلے پانچ سال تو مارکت اس کے فائی پرسنٹ فکس ہوگا نیکس فائی فیرس کے لئے اس کے سیون پرسنٹ فکس ہوگا نیکس تو لاسٹیل نیوز ہوں گے وہ جو سٹیٹ بینک نے ایک ریٹ دیا ہے کائپر پلس فور پرسن گیا وہ بینکس کے انٹرنل بھی ہے اگر بینس سال کے لئے لیتا ہے ساڑھے بارہ سے تیرہ دوار پر منت پڑے گی ساڑھے بارہ سے تیرہ دوار پر منت پڑے گی اچھا اور دس سال کی بات اگر اس کے بعد پیسے آ جاتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ جی میں یہ پیسے اب واپس کر دوں کیا میں ہر مہینے جا کے پیسے دیتا رہا ہوں پانچ آٹھ لاکھ روپے جو بچے ہیں وہ میں ڈیریکٹلی بینک کے پاس جمع کر آ دوں تو اس پہ کوئی سرچارج دیا جائے کوئی سرچارج نہیں ہے کوئی پنلٹی پری مچور تمولیشن پہ وہ ایک سال کے بعد آئے ایک مہینے کے بعد آئے نسوے سال آ جائے گا سیکنڈ ایر آ جائے گا لیکن پانچ سال کی تو شرط ہے نا پہلے یہ تھا پہلے یہ تھا کہ سٹیپ میں نے کہا تھا جب فنانسنگ کریں گے منم تین یور کی فنانسنگ کریں گے اب اپنے فنانسنگ کرنی ہے پانچ سال کی اگر کسی کے ایسا ایج ہے جس کی ایج 54 ہے وہ کالیفی پانچ سال کے لئے کرتا ہے اب اس کو پانچ سال کا لون لے لے اگر وہ تین سال میں بھی پی آف کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے کسی پرنسپل امون دینا ہے جو رمیننگ کرنا ہے that's it اچھا صرف رمیننگ امون دینا ہے جی رمیننگ پرنسپل امون دے کے سبانس کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ایک اپلیکیشن کو پروسس ہونے میں یعنی اگر آج کے دن میں آپ کے پاس آکے اپلیکیشن دے دیتا ہوں تو آپ مجھے گھر کے لئے چیک کب تک مل جائے گا لیکن اگر اپلیکیشن کی امون پہلے سے اپرووک ہے اس کی اس نے کپول کبھا کر رکھی ہے پنہ لاکھ دیس لاکھ اٹسو ایور جو کی اس کی اپرابنٹ تھی اور اس کے بعد اگر وہ ہمیں تمام ڈاکمنٹس پروپٹی کے ایک سٹیج میں دیتا ہے تو ہم سیکنڈ بے سے کم سٹارٹ کر دیتے ہیں ہم اس کو روڈ کر دیتے ہیں لیگل اپنین کے لئے اور پروپٹی ایویلیشن کے لئے چیک انتہ مین ٹیم سے ملٹی لیس لی ہم قسمہ کی جو پرسول ملیفکیشن ہے وہ دی روڈ کر دیتے ہیں چیک چار سے پانچ اندر یہ پروسس ہے مطبع بیس سے پجیس لگنگ دیتے ہیں اس کو ڈیزرس کر سکتے ہیں اور اس کی ایویلیشن اس کی اپنی بندی کی ایویلیشن میں کتنا ٹائم لگتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں پہلے سے کراگی رہے ہیں نہیں پہلے بیسیکلی ہم اس میں ایک افتا رکھیں پانچ دیتے ہیں اس میں ایک افتا رکھیں دوکس صاحب میں بھی جاننا چاہوں گا کہ پروپٹی کی جو کہہ رہے ہیں کہ پروپٹی کے سارے ڈاکومنٹ دے 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 تھے کہ پروپٹی کے کون کون سے ڈاکومنٹ ہے جو آپ کو چاہیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں ایک پروپرٹی کے جس کو جس کے لیے لول لیا جا رہا ہے دیکھیں دراصل اس میں ڈیفرن ڈاکومنٹس ہیں اگر کوئی ایسا پوجیکٹ ہے جو بیلڈر سے پرچیس کر رہے ہیں تو پھر تو اس میں ڈاکومنیشن سے بیلڈر سکی میں چاہیے ہوتی ہے اس کے اپری بیلڈر سکی میں چاہیے چاہیے اس نے اس بیسے سے لیا ہوگا اور جو قسمہ کے نام سبلیس کر رہے گا اس کا ڈرافٹ چاہیے ہوگا لیٹس اگر کوئی ایسا گھر یا اپارٹمنٹ پچیس کر رہے ہیں دو تین سال پرانا ہے وہ دو تین ہاں بٹ چکا ہے تو ہمیں اس کی پوری چینج چاہیے ہوتے پہلی سبلیس اس کے بعد جو سیل جتنے ڈاکومنٹ ہیں وہ سب کی فوٹو کو بھی ہمیں چاہیے اس کی ایک سمری نہیں کرتی ہے وہ چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ دبستان کے بعد اگر کوئی شخص یعنی پچیس لاکھ روپے کا گھر پسند کر رہا ہے اور وہ پانچ یہ پندرہ لاکھ روپے آپ سے لے رہا ہے وہ جو دس لاکھ روپے کا ڈیفرنس ہے کیا وہ ڈیریکٹلی کلائنٹ کو دے گا جس سے گھر خرید رہا ہے یا وہ بھی بینک کے پاس جمع کرائے گا اور آپ پھر پورے امان کا چیک بنا کے پوپیٹی خریدنے کے لیے دیتے ہیں وہ جس سے پرچیس کرے وہ ڈیریکٹلی اس کو دے گا بینک کی جو اپنی اکویٹی ہوگی پندرہ لاکھ روپے کی بس وقت ٹرانسفر ہو رہی ہوگی فائل اس وقت اس وقت ادام آف ٹرانسکشن جب سٹار کے پاس ہوں گے تو بینک کا جو جب بھی نومنیٹ بندہ ہوگا وہ سلر پہ دے گا سید رضوان علی صاحب آپ سے جانا چاہوں گا کیا سمجھتے ہیں سر یہ جو موڈل ہے یہ جس طریقے سے بلڈرز بھی اس میں کام کر رہے ہیں اور اب زاہر سی بات ہے اے اینڈ آئی گروپ بھی ایک وہ پروائیڈ کر رہا ہے انفرمیشن لوگوں تک جا رہی ہے آگاہی آویڈنس پروائیڈ کی جا رہی ہے کیا سمجھتے ہیں کس حد تک کامیاب ہے دیکھو ہے پسٹر پال تو جس بھی آویڈنس و طالب پوائنٹ ہے اس کے ساتھ لوگوں کو جب پتہ چلے گا پخاص کر کے ان لوگوں کو اس مہنگائی کے دور میں اگر کوئی جو رینٹ سے اس پر پی کر رہا ہے تو اس کو اندازہ ہے کہ ملیمم ایک چھوٹا سا فلیڈ بھی پچیس سے تیس ہزار رو پائی کا اس کو ملتا ہے اور پیور جس جس طرح سے اس کا اپارٹمنٹ بڑا ہوتا ہے وہ گھر کی طرف آتا ہے ٹو پوٹی یارڈ اسی طرح سے کرایا اور ایکارڈنگ ٹو دے لوکیشن کہ اگر وہ لیکس سپوز کسی اور علاگے میں چلا جاتا ہے اس کے اندر لوگوں کے پاس آبی رہی ہے اور وزید اس کے پر ورک آؤٹ کتی بھی سوچال میڈیا ہو گیا جس طرح کے آج کے لوگوں کے پریٹ فارم سے بات کی جائے اور ان لوگوں کی اوڈنگ دے رہی جائے خواب کر کے کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے اس پائنٹ اپ یو سے کہ جس کے اندر آپ نے پچیس تیز ہزار کو تو دینے بلکل بھی الگ سے دینے اور اس کی اندر رہتے ہوئے اگر آپ اس سکین میں آتے ہیں تو آپ لوگوں کو وہی رینٹ پے کرتے ہوئے آپ کو گھر بھی گھر مل جاتا ہے بلکل مزید آپ سے مفتو کریں گے رضوان جعفر صاحب آپ سے بھی اور ہم عجمل نسیم صاحب سے بھی سید رضوان علی سے بھی بات ہوگی یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ اشتمت میں آزروں کے تو مزید جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں ان کے حوالے سے ہم بات چیت بھی کریں گے نمبر ہمارا سکین پر آ رہا ہے آپ کال کر سکتے ہیں کال کر کے کوئی بھی کوئی ہو کوئی سوال وہ آپ پوچھ سکتے ہیں کئی ناجائے کا دیکھتے رہیے میرا پاکستان میرا گھر جی ناظرین ویلکم باک ایک دوبارہ پر آپ کوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ہے میرا پاکستان میرا گھر میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور ہم یہاں بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر سکیم کے حوالے سے اور خاص طور پر اے اینڈ آئی گروپ کی اس کیمپین کے حوالے سے کیونکہ ایک اویلنس کیمپین ہے اے اینڈ آئی گروپ کی جانب سے چلائی جا رہی ہے کمرشل ہب کے فلور پہ یہ جو آگاہی مہم ہے یہ چلائی جا رہی ہے بارہ اپریل تک یہ آگاہی مہم جاری رہی جس میں آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں ریجسٹر کرنے کے لئے ویب سائٹ اور کانٹیک نمبر تمہارے سکرین پر آ رہے ہیں اس آگاہی مہم میں آپ ریجسٹر کر کے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے لئے ایک مناسب اور اچھا گھر سیلیٹ کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس گھر کے لئے کس طرح سے لون لیا جا سکتا ہے یا فائننسنگ حاصل کی جا سکتی ہے ہمارے آج کے پروگرام میں جو پارٹسیمنٹس موجود ہیں رضوان جعفر صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں چیئرمن ہیں یود پارلیمنٹ کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ محمد عجمل نسیم صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر اسپیشلسٹ مارڈگیج ساؤت اسکری بینک ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید رضوان علی صاحب انجینئر سید رضوان علی جو کہ بحریہ یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے اور یہ سیسٹنٹ پروفیسر ہیں بزنس انکیوبیشن سینٹر کے بیرل ناظرین ہم یہاں بات کر رہے ہیں اس کیمپین کے حوالے سے تو رضوان جعفر صاحب سے جانا چاہوں گا رضوان جعفر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیمپین سے خاص طور پر کون سا وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ استفادہ کرے گا جی بہت شکریہ ڈوکس صاحب وزیراعظم پاکستان جب بات کرتے ہیں جن تک کوئی نہیں پہنچا ہے اصولی طور پر تو سب سے زیادہ جو ہے وہ انہی کو اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے لیکن اس میں بہت سارے مسائل بھی ان کے آ جاتے ہیں کہ وہ بسائل کے طور پر میں بات کروں آپ سے کچھی آبادیاں جیسے کراچی میں کتنی کچھی آبادیاں ہیں وہ لوگ جو کچھی آبادیوں میں رہ رہے ہیں اگر ان کو اپنا گھر مل جائے تو وہ کچھی آبادیاں جو خالی ہو جائیں اسی طرح سے بہت ساری جگہوں پر قبضہ ہوا ہوا ہے بہت سی زمینوں کے اوپر جو اگر ان لوگ اپنا گھر مل جائے تو وہ جنہیں خالی ہو سکتی ہیں لیکن ان کے بعد جو پرابلم ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں کہیں اگر ٹھیلہ لگاتے ہیں کہیں جو ہے وہ کوئی موچی ہے کہیں جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو وہ گو کے ایک بڑا زبردست نیا پاکستان سکتے ہیں لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو کچھ پتہ نہیں آج کیا کمارے ہیں کل کیا کمارے ہیں ہم لون ڈے لیں پھر پتہ نہیں مہینہ دے پائیں نہیں دے پائیں ہوا ہی روزی ہے تو اس لیے ایک ڈاؤٹس وہاں پہ پائے جاتے ہیں لیکن اس کی باوجود وہاں کے لوگ بھی اپلائے کر رہے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ بینیفٹ جو لے گا وہ ہمارا لوہر میڈل کلاس طبقہ لے گا اور صفیت کوش طبقہ جسے کہتے ہیں اور میں آپ کو روکس صاحب بتاؤں آپ کو کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارا یہ لوہر میڈل کلاس صفیت کوش طبقہ ہے سب سے زیادہ مشکل میں آج وہی ہے اور وہ سب سے زیادہ تکلیف کے اندر وہی ہے اور اسے سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے گھر کی جو کراہ دینا ہوتا ہے سب سے زیادہ بھاری اس کو پڑتا ہے تو اس کی اس طرح مشکل حل ہو جائے کیونکہ اس کو اگر ٹین پرسنڈ ایڈوانس بھی دینا ہے ڈاؤن پیمنٹ بھی دینی ہے تو وہ چاہے اپنے گھر کا زیور بیچے گا اپنی کوئی اور چیز بیچے گا کئی سے ادھار لے گا لیکن وہ اپنا گھر چاہے گا کہ میرا گھر ہو جائے بلکل بلکل تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں میں آگاہی کی کمی ہے ان کو نہیں ابھی پتا کہ کس طریقے سے بینکس کو اپروچ کرنا ہے کس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کے ہمارے پروگرامز جو ہیں یہ ان کے لئے بہت مددگار ثابت ہوں گے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر خاص طور پر حکومت کی طرف سے یہ شروع کی جائے ہم ایک بہت بڑا سوالیاں نشان اٹھا دیتے ہیں اور ہم ٹرسٹ نہیں کر پاتے ہیں اور پھر دوسرا جو بیلڈرز ہیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں اگر آپ سپر ہائیوے پہ زمینیں دیکھیں بہت ساری جو کا پہ قبضے ہو گئے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ ڈرتے بھی ہیں کہ یار میں تو یہ تھوڑا سا مان کماتا ہوں یا تھوڑی چیزیں کرتا ہوں یہ بھی اگر میں فض گیا تو میرا کیا ہوگا لیکن کیونکہ بینکس انوالو ہیں اور بینکس جو ہیں وہ کبھی بھی کسی فراد زمین کے اوپر کسی غلط جگہ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتے ہیں وہ اس کا پورا ان کا کونٹیبلیٹی ویجن موجود ہے تو میں لوگوں سے ہی کہنا چاہوں گا کہ اس میں آپ بینکس ضرور جائیں بینک میں آپ جو ہیں اپنی ایک ایبولیشن کروالیں کہ کس حد تک کیونکہ آپ جو جو کماتے ہیں یا کلبنگ کرا لیں اپنے گھر میں کتنے جتنے لوگ کماتے ہیں تھوڑا کماتے ہوں زیادہ کماتے ہوں میٹر نہیں ہے تو بینک آپ نے بتا دے گا کہ آپ اس حد تک لون لے سکتے ہیں تو پھر آپ بارکٹ میں رکھ لیں اور پھر آپ جو ہے وہ اپنے لینے گھر ڈھونے اجھے مجھے بتائیے گا کہ اے اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز کے ساتھ چونکہ آپ کا بھی اچھا ایکسپیرینس ہے آپ خود بھی کنیٹ کمرشل ہب کے فلور پہ موجود ہیں اس کیمپین کے بارے میں کیا کہیں گے جو کہ اے اینڈ آئی گروپ کی جانب سے چلائی جا رہی ہے کنیٹ کمرشل ہب کے فلور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست کیمپین ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک سی ایس آر کیمپین ہے ایک کارپیٹ سوشل رسپانسیبیٹی ہے اے این آئی گروپ جو کر رہا ہے کہ اس میں جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں ان کے لیے فری تمام تر فیسیلیٹیز موجود ہیں ایون جو شروع کی جتنے بھی ڈاکومنٹیز چارجز ہوتے ہیں یا اپلائے کرنے کے لیے جو جو چیزیں ریکائیمنٹ ہوتی ہیں وہ بھی سب فری سرویسز یہاں پہ دی جا رہی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی بینگ نہیں ہے یہ ایک کمرشل فلور ہے کمرشل کریک کمرشل ہب ہے یہاں پہ لوگ آسانی سے آتے ہیں ایونٹس ہوتے ہیں آپ موجود ہیں ہم موجود ہیں لوگ جو ہیں وہ ایک ٹرسٹ لیویل لوگوں کا آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سرویس ہے اور میں وارکباد پیش کرتا ہوں اینائی گروپ کو کنیک کمرشل ہب کو کہ آپ نے جو ہے یہ دیکھیں آپ کی وجہ سے اگر کسی کا گھر بن جائے گا کسی کو بھر مل جائے گا تو ایک سمجھلیں آپ کے لیے بھی سب کا جا رہی ہے بلکل اچھا میں عجبال نسین صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا سر ایک شخص جو کہ اپنی ایوالیشن کرانے کے لیے آتا ہے کیونکہ اکثر بینکس میں یہ ہوتا ہے کہ پروسیسنگ فیز کافی ہوتی ہے چاہے اپلیکیشن اس کی ایکسپٹ ہو جائے یا ریجیکٹ ہو جائے بینک پہلے سے یہ کہہ دیتا ہے کہ جی پروسیسنگ فی جو ہے یہ لی جائے گی تو اس میرا پاکستان میرا گھر سکیم میں جو فائننسنگ کرائی جاتی ہے اس کی جو اپلیکیشن پروسیسنگ فی ہے وہ کتی لی جاتی ہے ہی ڈیفرنٹ بینکس ڈیفرنٹ فیز چارج کر رہے ہیں لیکن اسٹر بینک جو ہے وہ اس کی کسمر کی لون کی ایوالیشن کے لیے کوئی چارج رہنے لیے فی آف کانسٹ یعنی کہ وہ اپنی جو سیلی سیپ دے گا یا بینک سٹیٹمنٹ جو دے گا صرف اسی کے اس کا ایکسپینس ہوگا یا اسی کے اس کو جو باور کرنا پڑے گا باقی جو اس کی فائننشنل سٹینگ دیکھتے ہوئے جو اس کی لون اس آسائن کریں گے جو اس کی لیمیٹ آسائن کی جائے گی اس کو چارجز نہیں فی آف کاسٹ ہے فی آف کاسٹ ہے اچھا ہم اس کو ایک آفٹر میں اس کی لون لیمیٹ آسائن کر کے دے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ہم دیتے ہیں کہ آپ کو سیسٹی ڈیز ہیں آپ اپنے پروپٹی سرچ کرنے اتنے سیسٹی ڈیز تک آپ کی جو امونٹ یہ بالی ہے آپ پروپٹی لے کر آجائیں تک کہ فردر آسس کر کے آپ کو آپ کا گھر دلواز کوئی چارجز نہیں اچھا اس میں کوئی کوئی چارجز شامل نہیں نور سنگل پر نہیں اچھا سب بینکس کے لئے سیم ہے اس میں یہ ہے کہ جو اب انہوں نے کر دیا ہے ایک سو پچیس گھر تک کے لئے پہلے میں پیس لاکھ تا بینے سار لاکھ کر دیا ہے سکس ملین تک اب لے سکتے ہیں اور اگر آپ ایک سو پچیس گھر سے بڑا گھر اپ تو ڈھائی سو سکر فٹ تک کر ڈھائی سو گھر تک کھر جو گھر ہے اس پہ جو فانانسین انڈر ہے وہ بارہ سو پچاس سکر فٹ تک آپ کو سات لاکھ تک ملے گا اور اگر بارہ سو پچاس سکر فٹ سے زیادہ اب تو دو ہزار سکر فٹ تک جو اس میں ایک کورٹ تک کی فانانسین آپ دے سکتے ہیں اچھا دے سکتے ہیں اچھا یہ بھی آپ سے جانا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے پرگرام کے پچھلے حصے بھی یہ کہا کہ جی کوئی چون سال کا آدمی ہے تو اس میں ایج لیمٹ کیا ہے اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ سمجھ دیں کہ اس کی پچھپن سال عمر ہے تو وہ کیا بیس سال کا لون لے سکتا ہے لیکن زندگی مہت اللہ تعالی یہ ہاتھ میں ہے لوگ ماشاءاللہ 85-85 85 سال تک اللہ تعالی ان کو زندگی دیتا ہے لون جو کی جو مچوروڈی کی جو اید اور سکسی یرز کیے اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسے ہیں جن کی پنشن بات میں آنا سٹار ہو جاتی گرمنٹ جوب میں پنشن آ جاتی ہے اور اپنے دپارمنٹ سے ملک کے دے دیتے ہیں یار کہ ان کی پنشن آئے گی اور ساتھ میں اپنے جسی شامل میں میں اسے کلب کر لیتے ہیں کہ اس کی بھی انترین کلب ہو رہی ہے اس کی ایج کے ایج بن سکتی ہے کہ ہم اس کو اگر پانس سال کی ایج باقی تو دس سال تک پنرہ سال تک لے کے جا سکتے ہیں جس سے آپ کی بینک کی سٹار منٹ کو افیٹ نہ کرے مجھے بتائیے کہ ایک شخص چلیں بڑے شوق سے گھر لے لیتا ہے لون بھی لے لیتا ہے زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہوتا نہ انسان کی فٹنس کا کوئی بھروسہ ہوتا جس طرح کنونشنل لونز ہوتے ہیں اس میں لائف بھی انشورٹ کرائی جاتی ہے جتنا اماؤنٹ گھر کے لیے فانانس کرا جاتا اتنے کی لائف انشورٹ کرا لی جاتی ہے تاکہ ڈسیبیلیٹی کی صورت میں یا خدا نہ کستہ انیچرل ایکسیڈنٹل ڈیت کی صورت میں کم از کم فیملی اس کی روڈ پہ نہ آ جائے اس کی لائف انشورٹ سے وہ پیسے بینک کو دے دیے جائیں کیا اس سکیم اور اگر کسی کسپہ نے اپنی لائف پالیسی لے کے رکھی پہلے سے اور اس کی لون سے میچ کر دی ہے سیم اگر پالیسی اتنی امون کی تو اس پالیسی تو لون سے انڈکٹ کر سکتا ہے کہ ان کے خدا نہ کرے گا ادھر ڈیفولٹ ہوتا ہے تو اس طریقے بینک آپ کو چھ میں ایک سالک ٹائم دیتا ہے جی آپ کچھ کر لیں دیکھ لیں ملکات ہوتی ہے سمجھاتے ہیں کسی بھی طریقے سے آجاتے پر آجاتے ہیں پر پہ جل پہ جل پہ یہ ہوتا ہے کہ بینک اپنا چارج ہیں وہ بینک لے لیتا باقی جو واپس کہتے لیکن یہ بہتر نہیں ہوتا کہ جب اتنا لون لے جا رہا ہے تو پھر کیونکہ بینک جب خود انشورنس کمپنیز کے ساتھ کلابوریشن میں انشورنس کراتے ہیں تو وہ انشورنس پولیسی کا پریمیم بڑا نومنل ہوتا ایسے ایسے کمپیر ٹو میں اگر اپنی لائف خود انشورنس کرانے جاؤں گا تو اس کا پریمیم بہت زیادہ ہوگا لیکن اگر بینک اپنی ہی سسٹر کنسرن کمپنی سے انشورنس کرا رہا ہے تو اس کا پریمیم بہت کم آتا ہے یہ یہ میرا خود کا ایک سپیرینس ہے کہ آپ لون کے ساتھ ساتھ اگر اسی بینک سسٹر کمپنی سے اس لون کے اماؤن کے جتنا آپ انشور کرا لیں تو بہتر نہیں ہوگا کیا اس لون میں انشورنس کو بھی شامل کر لیا جائے تا کہ ایک شخص محنت کر کے اپنی فیملی کے لیے چھت تو فرام کر رہا لیکن خدا حق ساتھ اس دنیا میں نہیں رہتا تو اس کے گھر والوں پر پھر بھی وہ چھت رہے گی وہ چھت اسے چھین نہیں جو گرمنٹ کی سکیم ہے تو ہم اس کر اس کو انڈیکٹ کر کیونکہ جتنے بھی لوگ جو گھر لینے آ رہے ہیں وہ سارے لو میڈی کلاس کے لوگ جنگے سالی پچاس ہزار سان دوار کی رینج کی ہے یا اگر تین یا چار بندے فیملی میبر مل کے لے رہے ہیں جو بیلڈرز ہیں جو آپ پروجیکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں اس سکیم کو بدے نظر رکھتے ہوئے ان کو کیا انسینٹس مل رہے ہیں وہ کس طریقے کا پروجیکٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں بیلڈرز ڈیویلپرز تاکہ لوگ اس سکیم میں فائدہ اٹھا سکیں اس پروجیکٹ سے بیلڈرز کی یہ ہے کہ سب سے پہلے کم جگہ کنر کشادہ گھر ہر کسی خواہش ہوتی ہے ایک کمرہ کے ساتھ میرا ایک واش روم تو ان لوگوں کو ان ڈیزائن پر زیادہ فوکس کرنا چاہئے یہ کہ آپ پتا کہ ہر فیملی میں ماشاء اللہ سے تین چار تین چار لوگ بچوں کو ملا گے ہوتا والدہ ان کے ساتھ جتنے بھی ڈیویلپر ہیں ان کو اس ایسپیکٹ سے دیکھنا چاہیے کم ایریے میں کتنے زیادہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں کچھ سال پر ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس جو فلائٹ ہوتے تھے ایک واش روم آج کے اس میں ہوتا کہ بات ہوگا آپ آواز کرتے تھے تو انہوں نے سانسر لگا دیں بچ سکے بچ سکے جتنے بھی جو دیویلپر ان کو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ کائنی آپ اس میں ان پناہو چیزوں کو دیکھیں جس تیکنالوجی سٹیٹ آف یوز کریں سولر آلٹرنیٹیو اینرڈی پہ جائیں ناظرین ویلکم بیک ایک دفعہ پر ابو مشاندید کہتے ہیں پروگرام ہے میرا پاکستان میرا گھر ہم بات کر رہے ہیں پرائیم سکیم کے حوالے سے جس کے تحت مختلف لوگ کو آسان قرضیں فرام کی جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنا گھر حاصل کر سکیں ناظرین ایرڈ آئی گروپ آف کمپنیز کی جانب سے یہ آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے جو کہ 12 اپریل تک کنیکٹ کمرشل ہب کے فلور پر چلائی جا رہی ہے جس پر مختلف بینکس بھی موجود ہیں انویسٹمنٹ کمپنیز بھی موجود ہیں اور وہ لوگوں کو آگاہی فرام کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے لوگ اپنا گھر پسند کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس گھر کے لیے فائننس ہاصل کر سکتے ہیں یا سرماہ کاری حاصل کر سکتے اسی طرح جو اپلیکیشن کا پروسس ہے کس طرح اپنی ایویویوشن کرانی ہے کس طریقے سے بینکس کو آپ نے چوز کرنا ہے کیونکہ مختلف بینکنگ سسٹم پاکستان میں موجود ہیں ایک طرف کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے دوسری جانب اسلام بینکنگ سسٹم ہے ایسے لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نارمل یا کنونشنل بینک سے قرضہ حاصل کرنا جو ہے وہ شاید ہمارے فقہ میں یا ہمارے مذہب میں اس بات کی اجازت نہیں کہ اس میں کوئی سود دیا جائے تو ان کے لئے ایک دوسرا سسٹم بھی دے دیا گیا ہے جو کہ مشارقہ سسٹم ہے جسے اشتراک بھی کہا جاتا ہے کچھ بینک ایسے بھی ہیں جو کنونشنل سسٹم کے ساتھ اسلام بینکنگ سسٹم پر کام کرتے ہوئے کسٹمر کی نیٹ کے حساب سے یہ لون فرام کر رہے یعنی اگر کسٹمر کہتا ہے کہ کنونشنل بینکنگ سسٹم میں لون لینا ہے تو کنونشنل بینکنگ سسٹم میں لون لے دیا جاتا ہے کوئی کہتا کہ مجھے مشارقہ بیس لون اسلام بینکنگ سسٹم سے لون لینا ہے رضوان جعفر صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمن ہیں فانڈر ہیں یوٹ پارلیمنٹ کے اس کے لابہ ہمارے ساتھ محمد عجمال نسیم صاحب موجود ہیں ساؤت آسکری بینک لیمیٹیڈ کے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر سید رضوان علی صاحب جو کہ آسسیسٹن نے بھی جب جو ہے اس کا سٹارٹ لیا تھا اس میں محدود طریقے سے اس کو سٹارٹ لیا تھا لیکن آہستہ آہستہ اس میں ریلیکس سیشن دیتے چلے گئے جنی اب پرانا گھر کی اس کی انتر شامل ہو گیا ہے اس طرح سے اماؤنڈ جو پہلے بہت کم تا ایک کروڑ تک جو اماؤنڈ چلا گیا ایک جو مشکل ہے اس میں صبح سندھ کے ساتھ ہیں کیونکہ اس میں جو فور ٹیئرز ہیں یعنی ایک زیرو ٹیئر ہے پھر ون ٹیئر سیکنڈ ٹھر ٹھر ٹیئر اس میں پنجاب میں کے اندر گورمنٹ خود مکان بنا کے دے اور جو ایک گھر دے رہا ہے اور ہر کم اماؤنڈ اندر دے رہا سکیم ٹیئر میں اے 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 گروپ آف کمپنیز کی جانب سے ایک سپیشل پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے جس کے تحت بہت ارزا قیمتوں پہ یہ بقاعدہ پورے پورے گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں جو کہ ایک پورا یونٹ ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بقاعدہ ہر ہفتے اور اتبار کو فیل ٹرپ جو ہیں وہ لائن اپ کی جاتے ہیں ہمارے جو نمبر سکرین پر آ رہے ہیں آپ پر کال کر کے ریجسٹر کر سکتے ہیں وہ پروجیکٹ ہے جس میں بہت جلدی گھر بن جاتے ہیں یعنی پہلے زمانے میں انسان گھر بنانا شروع کرتا تھا تو اسے تین چار چار پانچ سال لگ جاتے گھر کو مکمل کرنے میں اب یہ کام ایک سے ڈیوڑھ مہینی کے اندر کمپلیٹ کر لیا جاتا ہے جو جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ چیزیں ممکن ہیں تو یہ پورے گھر یہ بنا کے دیے جا رہے ہیں اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز کی جانب سے اور خاص طور پہ پہلے ان کی جو قیمت یا پروپوسٹ پرائیس جو رکھی گئی تھی وہ زیادہ رکھی گئی تھی لیکن پرائیم سٹر ہاؤزنگ گروپ نے جس طرح سے یہ آفر دیے اسی طرح سے اور بھی بلڈرز ہیں کراچی کے اندر اور جو نہیں ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کے ذریعے جتنا زیادہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں آئے گا اتنا لوگوں کے لیے آسانیاں آ جائیں گی کیونکہ بہت بڑی آبادی ہے اس ملک کی اور خاص طرح ہم کراچی کے بات کرتے کہ جہاں پہ لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے گو کہ ایک چیلنج ضرور ہے کیونکہ ہم شہر میں یہ دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ ہوتا نہیں ہے اور دھائی کروڑ تین کروڑ چار کروڑ پانچ کروڑ کے بھی فلائٹ ہیں اور جناب ایک ہفتے میں ختم ہو جاتے ہیں ایک ہفتے بعد جائیں بولتے ہیں نہیں بھئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مین سٹی کے اندر آپ بہت مشکل ہے کہ گھر لے سکتا ہے لیکن جو سراؤنڈنگ شہر کی اور شہر کے اندر ہی آتی ہیں جیسے مثال کے طور پر بلستان جوہر کا علاقہ ہے تو سکین تیتیس کے آپ نے بھی بات کی تو وہاں پر اس عوان کے اندر یعنی 30 لیک سے لے 60 لیک تک کے درمیان جو ہے وہ گھر مل سکتا ہے تو اس میں کہنا چاہوں گا اپنی تمام آباد کے جو میمبر ہیں اور بیلڈرز ہیں کہ آپ آفرز دیں لوگوں کو سہولت دیں تاکہ لوگ اپنا گھر لے سکیں محمد عجمل نسیم صاحب بات دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو گھر آج میں پسند کر رہا ہوں بنا بنایا وہ مہنگا پڑھ رہا ہوتا ہے ایک بیلڈر نے ایک پروجیٹ لانچ کیا جاتا ہے اس میں جس وقت بکنگ پرائز اس کی رکھی جاتا ہے ایسے آج کی اگر میں بات کروں تو بہت اچھے جو پروجیٹ ہیں جو کہ ایک اچھا اپارٹمنٹ مل جاتا ہے لیکن یہ اپارٹمنٹ اگر آپ اس وقت بھی تیار لینا چاہیں تو وہ آپ کو بارہ سے پندرہ ملین کے درمیان ملے گا کیونکہ دیکھیں بینک کا مقصد کو پی کرتا رہے گا سر بیس سال پی کرتا رہے بینک جو پوجیکٹ اندر کانسکشن ہوتے ہیں اس پہ فائنس نہیں کرتا لیکن ایسا پہ پوجیکٹ جیسے کسی نگر پہ پی 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 سٹیج میں آگیا ہے کہ اس کو ابھی مہینے بعد یا 3 این بعد اس کے پسیشن مل جائے اور اس اپلیکٹ نے اس بک کر وک کروایا اس اپنی سمائی پی 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 اپنی کی سائز پی ہم پی سکتے ہیں کیونکہ جب تک اس کے پسسیس ہوگا وہ قابلیشن ہو چکی ہوگی اس کی وہ اس کے لئے سبلیس کر دے گا تو وہ اماؤنٹ جو لاسٹ نا پیمنٹ کرنے کے لئے اس کی ہوگی جو اس کے لئے نہیں ہو دیگا ہم فائننس کر دے گا وہ فائننس کر دے گا اچھا محمد اجمل نسیم صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں اچھا پرانا اپارٹمنٹ ہے لیکن جوائنٹ پاپرٹی سسٹم ہے یعنی ماں باپ کا گھر تھا باپ کا گھر تھا تین لوگ رہ رہے ہیں کوئی ایک آدمی چاہ رہے گا تینوں انکمفرٹیبل ہیں لیکن کیا کریں کہ وسائل نہیں ہیں کہ الگ الگ ہو سکیں گھر بیچنا بھی نہیں چاہتے ایک اس سے ایک جو جذباتی لگا ہوتا ہے وہ ہے کہ ہمارے ماں باپ کی نشانی ہے لیکن ایک ساتھ رہنے میں خوش بھی نہیں ہے اب کوئی ایک یا دو لوگ اگر چاہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے ایک شخص کو تو کم کریں یہ پیسے اس کو دے دیں حصہ اور باقی جو ہے اپنے نام پہ کریں تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ بینک سے لون لے لے ایک شخص کا یا دو لوگوں کی جو حصے ہیں وہ ان کو دے دیے جائیں اور باقی ایک شخص جو کہ افورڈ کر سکتا ہے وہ آپ کو منتلی انسٹالمنٹ دیتا رہا ہے جو سب بلکل ہو سکتا ہے اگر تین یا چار فیملی میمبرز ایسے ہیں بہن بہنیاں ہیں اور ان کے فادر کی پاپٹی یہ فیملی پاپٹی ہے اور صدران خاصتہ فادر کیا پیرنس کے نا ہونے کی وجہ سے وہ سب کے سب اس طرقہ ہے تو کوٹ کتنی جو سکسیشن منتا ہے وہ باقی بہن بھائی کسی ایک کو نومیٹ کر دیں اور اس سے کوئی بھائی پرچیس کر دیں بھائی پرچیس کر دیں گا اچھا فائنس ہو جائے گا یعنی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو حصہ دینا چاہے تو کوئی ایک شخص اگر وہ فائنس کر سکتا ہے تو وہ پورا گھر کوئی پرچیس کر دیں اور بینک سے اس کا حصہ لوگوں کو دلوا دیا جائے اور اس کی انسٹالمنٹ پھر دیتا رہا ہے اچھا مجھے یہ بھی بتا دیا گا کہ اس میں کوئی یہ قید تو نہیں ہے کہ گھر اگر کوئی پرانا گھر ہو کیونکہ زیادہ تر جو فیملیز کے ایسے گھر ہوتے ہیں جو کہ فیملی پراپٹیز ہوتی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے بیس پچیس سال تیس سال پرانے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں تو اس سکیم میں کوئی یہ پرابیم سے نہیں ہے کہ جی اتنے سال پہلے لیز ہوا ہو یا اتنے سال پرانا بنا ہوا اس سے زیادہ پرانا نہ ہو یا یہ کہ اس کی چاہے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہو لیکن اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ مطلب اتنے سال پہلے ہوئی ہو ایسی کیوں کنڈیشن ہیں جو ایسی کنڈیشن ہیں نور وہ اس لیے کہ انٹرنیشنل لاؤ ہے کہ آپ ہر سال آپ کی پرپٹیز زیادہ 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 پچاس سال پہ آکے ایسی آپ کی پرپٹیز زیادہ زیادہ ہو جاتی ہے اگر آپ کی پرپٹیز سے ساٹھ کی لے کر آئیں گے آلمانس پہ زیادہ ہو چکی ہے پلوٹی مند میں رہ گئی ہاں آگے دس سال پرانا پلوٹ ہے گھر ہے کسی کا اپارٹمنٹ ہے دیس سال پرانا ہے تو اس کو بیس سال تک فانسیم کی سلک ہے پرپٹی کی ایج پرپٹیز تک جہاں جاتی ہے سریعے پچاس سال پرانا پلوٹی لوگ پھے کر رہا ہوں تو مجھے دلواتے جگہا جی ملکل میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو انٹیک کی آرکائیب اور ہریٹیج پہ جو چیزیں آجائیں جو اور زیادہ بہنگی ہو جاتی ہیں اور ہمارے عجمل نسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچاس سال کے لارے پلوٹی زیرو ہے ایچیلی کنسٹیشن کی لائف جو ہے نا پیس پر لار کنسٹیشن کی لائف فتح ہو جاتی ہے مجھے ہی بتائیے گا کہ کیا یہ پراپرٹی جو ہے اس کو کیڈیا لیز ہونا چاہیے میں کراچی کی بات کروں اگر کیڈیا لیز ہو تب ہی ہوگی یا ایم ڈی اے کی پراپرٹی بھی آپ لوگ موڈ گیج کر کے اس پر لون دے دیتے ہیں اس لیے کہ دور دراز کے علاقوں میں یا کینٹ کی پراپرٹی ہے اس صورت میں کیا ہوگا یہ بھی مجھے بتا جائے گا اچھلی دور صاحب کراچی میں ڈیفرن آثورٹی ہیں اس میں کیڈیا بھی ہے اس میں کیم سی بھی ہے اس میں ایم ڈی اے بھی ہے اس میں کنٹم بورڈ بھی ہے اس میں سوسائٹیز بھی ہیں تو ہر جگہ کی پراپرٹی جس کا ڈکموٹیشن پوری ہوگی بینک فائننس کرتا ہے اس کو اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ کیڈیا ہی ہونا چاہیے یا ایم ڈی اے ہونا چاہیے ڈی ایچ اے کی پراپرٹی ہے تو وہ بھی فائننس ہو جائے گی سی بی سی کنٹومنٹ بورڈ کلفٹن کی پراپرٹی ہے وہ بھی فائننس ہو جائے گی ٹھیک ہے تمام چیزیں ہو سکتے ہیں وہ کنٹومنٹ بورڈ بھی ہو پیڈیا بھی ہو وہ سوسائٹیز بھی ہو جائے گی مجھے بتائیں کہ کراچی سے کراچی آپ تو کراچی سمجھے جاتا ہے لیکن بحریہ ٹاؤن ہے کمانڈر سیٹی ہے یا اور راجی سیٹی ہے یہ ایسی چیزیں جو کہ اب شہر سے تھوڑا سا مضافاتی علاقے میں ہیں وہ بھی کیا فائننس کر دی جاتے ہیں اگر صاحب بحریہ کے طور پتا ہی آپ کو اس کے کوئی لینڈ کے ایشو ہے تو اس کی ٹرسل کلیر نہیں ہے اب تر وہ تو انٹرنلی وہ ٹرانسفر کرتے ہیں اس پر تو کوئی بینک فائننس نہیں کرتا جہاں تک بہت ہے کمانڈر سیٹی کی کمانڈر سیٹی تک ابھی تک وہاں کا لون آئی انیشوئیٹ ہوا نہیں ہے یا نہ ہی کسی بینک فائننسیم کی ہے اگر کسی کے کوئی ڈاکمنیشن پورے ہیں ہم لوگوں کو چک کروا سکتے ہیں اگر وہ لیگلی ڈاکمندرس کے پورے ہم کریں گے فائننسیم کریں گے سرجانی کے سائٹ جو چیزیں آپ لانچ ہو رہی ہیں بڑے پروجیکٹ ہیں آپ سرجانی سے آگے نکلیں آپ پورے بڑی بڑی جگہوں پہ جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں وہ پروجیکٹس لانچ کر رہی ہیں جو کہ لو کاسٹ ہیں بہت اچھی لیونگ لکشریز بہت کسٹ کم اس لیے کی زمین کی ویلیو پہ وہاں پہ کب پروپٹی جو موڈگیج ہو جاتی ہے فائننس ہو جاتی ہے جب وہاں پہ جب پارٹننٹس ہیں وہ تم فائننس کر رہے ہیں لیکن جب گھر ہیں وہاں پہ وہ اس لی بیلڈرز مافیا میں محافظہ یہ نہیں کہوں گا اس کو اس کا ایشو ہے ایشو یہ ہے کہ بیلڈرز ہیں بیسی کے لیے وہ اپنے ٹیننس کو سب لیس کر کے لیں یہ میرا آپ کے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے نا پر گرام کا چینل کا آپ کہہ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کیا ہے ایک بندے نے آپ سے بگنگ پہ اپنا گھر لیا پوری پیمنٹ کر دی اب آپ اس کو سبلیس کر کے نہیں دے رہے ہیں وہ بینک سے فائننسی نہیں لے سکے انٹی انلیس بیلڈر کے نام پہ ٹرانفر ہو جاتا وہ اس کی بینک فائننس نہیں کرے گا سید عزوان علی صاحب کہتے ہیں کہ وہ پھر پیمنٹ کرو پھر اس کے بات کرتے ہیں یہ پھر پیمنٹ کریں جب عزوان علی صاحب اگر بھی کرنا چاہے تو جنرلی کہ سٹارٹ اپ ہوتا اور ایک کنسٹرکشن اس میں سٹارٹ اپ ہوتا ہے اس میں چانسز ہیں لوگوں کے کہ وہ سٹارٹ اپ پروجیکٹ کریں اس میں بہت زیادہ پروجیکٹس کریں خاص کر کے کنسٹرکشن ہو گئی پھر کنسٹرکشن ہو گئی پھر کنسٹرکشن ہو گئی پھر کنسٹرکشن ہو گئی اس وقت دور کے اندر کوئی بھی چیز آپ دیزائن کر رہے ہیں سب سے پہلے تو اس کا معاوی مانگتا ہے اس کی پریزنٹیشن مانگتا ہے کہ یہ کیسا ہوگا اس کی حوالی سے اسٹارٹ اپس کے لیے ایسپیکٹس ٹیکنالوجی وہ بھی اس میں ہے نمبر ٹو لینڈ کی ڈیزائننگ وہ بھی ہے تیس رائے ایسے سے سوفیئرز آگئے ہیں جو کنسانس ٹکمی نے لے بھی لیئے ہیں کہ جو اس پر ڈرون سے اڑتے ہیں اور آپ کو تمام کوریلیٹ سے دیتا آپ بتا دیتے ہیں کہ کتنا اس پر اسپیس میں آپ اتنی کنسٹرکچر کر سکتے ہیں اتنی اس کو ایفیڈ کے اوپر کر سکتے ہیں اسٹارٹ اپس کے لیے اس کے پر بہت زیادہ موقع ہیں اور لوگوں کو اس میں آنا چاہیے کرنا چاہیے چلیں ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے ناظرین بہت اپنے اختتام پر پہنچتے ہیں بہت شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے رضوان جعفر صاحب آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا بہت سا لگا اور ظاہر تھی بات ہے کیونکہ آپ خود بھی چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور اتنے لوگوں سے کنیکٹیڈ ہیں تو آپ بہتر بتا سکتے تھے محمد عجمل نسیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا انجنئر سید رضوان علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین امید کرتے ہیں اس پروگرام کی ذریعہ آپ کو آگاہی ملی ہوگی اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگے کس طریقے سے یا کون کون سے وہ لوگ ہیں جو اس سکیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فائننسنگ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کا جو خواب ہے اسے شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے آج کے اس پروگرام کے اختدام کرتے ہیں مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ